سبجیکٹ ہے قوائد درخواست مرائے فیس معافی پیٹرن وئی ہے بخدمہ جناب پنسپل صاحب بال آر بیٹری سکول جناب بیالیہ مدبانہ گزارش ہے کہ میں غریب طالب علم ہو باپ کی آمدنی نہایت کے لیے لیے ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں اس وجہ سے میرے لیے فیس اتا کرنا بہت مشکل ہے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق کا امید ہے کہ آپ میری درخواست پر ہم دردانہ غور فرمائیں گے اور میری سکول کی فیس معاف کر دیں گے ہیں نوازش ہوگی علارض آپ کتاب فرمان شاگر اس کی لرننگ کرنی ہے کیونکہ یہ آلیڈی ریٹن ہوگی یہ نیکسٹ آ جاتے ہیں عدب پر عدب کا یونٹ نمبر فور کلاچی کے شکاری پارٹ ون الفاظ معینی بھمر سمندر یا دریا کے بیچ میں پانی کا ایسا جکر جو ہر چیز کو گہرائی کی طرف کھیجتا ہے تندرست صحت مند سکھ چین ارام و سکون قوم ایک نسل ایک فلک یا مذہب کے ایک ملک یا مذہب کے لوگ ماہیگیر وہ لوگ جن کا پی ند مزدوری کرنے والے من پسند اپنی پسند کے مطابق کلاچی مچھیروں کی ایک قوم جو کلاچی میں رہتی تھی آن کی آن میں ذرا سی دیر میں فوراں خیر خبر حال یا قیفیت آگئے یہ املاح کے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ جمعی ہے یہ سارا فلی نیٹ آلیڈی کیا ہوا ہے یہ آپ کی ریوین چل رہی ہے نیکسٹ ہم مکسنانس پر آ جاتے ہیں کلاچی کیا ہے بہت زمانے پہلے کلاچی کو کلاچی کہتے تھے سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ج مچھیروں کی ایک قوم کلاچی تھی اس نام پر اس بستی کا نام کلاچی پڑ گیا چھوٹا بھائی گھر میں کیا کرتا تھا چھوٹا بھائی گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دوسرے بھائیوں کے لیے مچھلیاں بھونتا اور ابلے ہوئے چاول بناتا تھا مانگرمچ کسے کہتے ہیں سندھی زبان میں مانگرمچ بہت بڑی مچھلیاں عام دور پر شاہ کو کہتے ہیں سرگھاتو کسے کہتے ہیں سندھ کے مشہور شاعر عبداللطیف بھٹائی نے سرگھاتو مچھروں کو آدم خور مچھلی سے کس نے نجات دلائی سب سے چھوٹے بھائی نے مچھروں کو آدم خور مچھلی سے نجات دلائی اور یہ ہے اس کا خلاصہ یہ بھی آپ نے منی فائل پر لکھا ہوا ہے تو قائد کی ہے فیس معافی کی درخواست اور عدب کا یہ یونٹ ہے اس کی لرننگ میٹا اچھے سے کر لیجئے گا